بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نرسنگ لیکچر وید امتیاز ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے مایکرو بیالوجی کی یونٹ نمبر تین جو کہ ہمارے پاس ہے ایمیون سسٹم ہمارے آج کے سیشن کے اوبجیکٹف ہوں گے کہ ہم ایمیون سسٹم کو اور ایمیونٹی کو ڈیفائن کریں گے اس کے علاوہ سسسپٹیبیلیٹی پرون ولنیربیلیٹی انڈ ڈیزیز ریزسٹنٹ یہ ٹمز کیا ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور ایڈ ڈے انڈ ہم بات کریں گے سب سے بات پہلے بات کرتے ہیں ایمیون سسٹم کی ایمیون سسٹم ایک کمپلک سسٹم ہوتا ہے کمپلک سسٹم ہم اس بیس پہ کہتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی مایکرو ارگینیزم یا پیتوجن بوڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ جس ٹیشو کو جس سل کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے انٹرمیوٹری میڈیٹر ریڈیز ہوتے ہیں جیسے کہ لیوکوٹرائن، پروسٹا گلینڈین، بریڈکائنن، اینڈ ہسٹامن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کیمو ٹیکٹک ایجنٹ کہتے ہیں کہ وہ ایمیون سسٹم کے جو دوسرے سل دیں اسپیشلی نیوٹروپلز اس کو اٹریک کرتے ہیں اس کے بعد کمپلیمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اصل یعنی اریجنل ایمیون سسٹم ہے جو کہ ٹی سل اور بی سل پر مشتمل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک کمپلیک سسٹم ہوتا ہے جب کوئی پیتوجن بوڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ایمیون سسٹم اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو کمپلیک سسٹم ہوتا ہے means کہ یہ وہ کمپلیک سسٹم ہوتا ہے جو کہ ریسپونسبل ہوتا ہے جو کہ سپریٹ کرتے ہیں ہیومن کو اور فوریجن پارٹیکل سے آوٹر انوارمنٹ سے اس کے علاوہ اس کی بوڈی کی پروٹیکشن کروانا انفکشن ایجنٹ سے اس کی حفاظت کروانا یہ اس سسٹم کا کام ہوتا ہے اب یہ دسٹنگوشنگ یعنی ڈپرنس کیسے کرواتا ہے جب بھی کوئی فوریجن پارٹیکل جس کو ہم انٹیجن کہتے ہیں وہ بوڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ایمیون سسٹم کو اندازہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنا یعنی یہ سیلپ انٹیجن نہیں ہے تو اس کے اگینس ایکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایمیونٹی ہم کہتے ہیں ہمارے بوڈی کے یا ایمیون سسٹم کی وہ ایبیلیٹی کہ وہ ہماری ہی حفاظت کر رہا ہوتا ہے فرم آل فوریجن بوڈیز لائک بیکٹیریا وائرس ٹوکزک سبسٹین ایٹی سی اب ایمیونٹی کیا ہے ہمارے بوڈی کے یا ایمیون سسٹم کی وہ فور یا وہ صلاحیت یا وہ ایبیلیٹی جو کہ وہ ہم یہ بیکٹیریا وائرس ٹوکزک سبسٹین سے بچاتے ہیں جو ہمارے بوڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ایمیونٹی ہم کس کو کہتے ہیں ایمیونٹی کو ہم دوسرا نام ڈیزیز ریزیسٹن کہتے ہیں کیونکہ یہ جب بھی کوئی ڈیزیز سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ایمیونٹی اس کے اگینس ریزیسٹن شو کر رہی ہوتی یعنی ایک رکاوٹ ایک بیریئر بن جاتی ہیں اب سسسٹیبیلیٹی ہم کہتے ہیں لیک آپ ایمیونٹی جن لوگوں کے اندر ایمیونٹی کمزور ہوتی ہیں ایمیونٹی کم ہوتی ہیں ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ سسسٹیبیلیٹی کے شکار ہیں ایمیونٹی is the body ability to fight of harmful micro organism pathogen that invaded اب ایمیونٹی کی another definition کہ یہ بوڈی کی یا ایمیون سسٹم کی وہ ability ہے کہ یہ لڑ رہی ہوتی ہیں harmful micro organism یا پیتوجن کے ساتھ جو کہ ہماری بوڈی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں ایمیون سسٹم جو ہے یہ انٹی بوڈیز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے سلز ایٹ can deactivate پیتوجن اور ایسے بھی سلزیں ہمارے پاس جو کہ پیتوجن کو deactivate یعنی neutralize کر رہے ہوتے ہیں پنجائی پروٹوزوہ بکٹیریا اور وائرسز آر آل پوٹنشنل پیتوجن یعنی جب بھی پنجائی پروٹوزوہ بکٹیریا اور وائرس ہمارے بوڈی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر ability یعنی پوٹنشنل طاقت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ یعنی یہ پوٹنشنل پیتوجنک ہوتے ہیں in nature جب بھی بوڈی کے اندر کوئی بھی جراسیم داخل ہو رہا ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی پیتوجن بوڈی کے اندر داخل ہو رہا ہوتے ہیں تو بوڈی کے جو ڈپنس میکنیزم میں وہ ریزسٹنشو کر رہی ہوتی وہ سٹاپ یا روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی یہ ڈپرینڈ انوٹمیکل سائٹ پہ یا ڈپرینڈ لیول پہ بیسیکلی ایمین سسٹم کے تین لیول ہوتے ہیں یعنی ایمین سسٹم کے تین لیول ہوتے ہیں جس کو ہم فرس لائن سیکنڈ لائن اور ترڈ لائن ڈپنس میکنیزم کہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیول آب ایمین سسٹم کی یعنی ایمینٹی کی جب بھی پیتوجن بوڈی کے اندر یا انٹیجن ٹائنگ تو انٹر انٹو دو بوڈی کوشش کر رہا ہوتے کہ بوڈی کے اندر داخل ہو جائے اس کو ریزسٹنشو ہو رہی ہوتی ڈپرینڈ لیول آب ایمینٹی بھی اور وہ ایمینٹی کے لیول ہمارے پاس کتنے ہیں تین ہیں فرس لائن آب ڈپنس میکنیزم جس کو ہم انیٹ ایمینٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بائی برد مل جاتی ہے بوڈی فرس لائن آب ڈپنس میکنیزم جو ہے وہ اگینس پیتوجن جو ہوتے زیادہ تر وہ پیزیکل اور کیمیکل بیریئر پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی فرس لائن آب ڈپنس میکنیزم کیونسسٹہ پیزیکل اور کیمیکل بیریئر اب پیزیکل بیریئر کے اندر سکن شاملے وہ ایکٹ ایسے کر رہا ہوتے ہیں بیریئر تو انویجن یعنی اس کے اندر کوئی سراغ نہیں ہے تو پیتوجن کو اس کو بریک کر کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے تو یہ ریزسٹن شو کرتے ہیں اب اگر ہم سویٹ کی بات کریں تو یہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کے اندر ڈپرنڈ انزائم پریزنٹ ہوتے ہیں کیمیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ اپ ڈو سم ایکسٹن یہ کچھ پیتوجن کو کل انڈ ڈیسٹروئے کرتے ہیں تیرز کے اگر ہم بات کر رہے تو یہ بھی فرسٹ لائن اب ڈپرنڈ میکنیزم ہے اس کے اندر لائسوزائم انزائم پریزنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر فاورپل ڈائجسٹف ایبیلیٹیز ہوتے ہیں جو کہ پیتوجن کو حاملس بناتے ہیں یعنی اوٹرالائز کرتے ہیں سلائبہ کے اندر بھی لائسوزائم ہوتے ہیں وہ بھی اپ ڈو سم ایکسٹن کچھ پیتوجن اور انٹیجن کو کل انڈ ڈیسٹروئے کر رہے ہوتے ہیں میوکس جو ہے جو کہ رسپیریٹری ٹریک کے اندر ہوتا ہے یہ پیتوجن کو ٹریپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ گچے بن جاتے ہیں ملٹیپل پیتوجن کو جب یہ ٹریپ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سنیزنگ آ جاتی ہے یا ہم کپنگ کرتے ہیں تو وہ واش اوٹ ہو جاتے ہیں یا ڈیسٹروئے ہو جاتے ہیں اور بوڈی سے باہر نکل جاتے ہیں سٹمک اسٹ بھی فسٹ لائن آف ڈیپنس میکنزم کے اندر شامل ہے وہ بھی پیتوجن کو ڈسٹروئی کرتے ہیں کچھ پیتوجن کو اب بات کرتے ہیں سیکنڈ لائن آف ڈیپنس میکنزم جب بھی کوئی پیتوجن اس قابل ہو جائے کہ وہ فسٹ لائن آف ڈیپنس میکنزم کو کراس کر رہی ہے یعنی فسٹ لائن آف ڈیپنس میکنزم پھیل ہو جائے تو بوڈی اور سیکنڈ لائن آب ڈپنس میکنیزم کا جو فرسٹ انیشل رسپونس ہوتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں انفلمیشن اب انفلمیٹری رسپونس کیا ہوتے ہیں انفلمیٹری رسپونس ایک پروٹیکٹیف رسپونس ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے بوڈی کے اندر کیونکہ بوڈی کے اندر کوئی مایکرو آرگینیزم کوئی پیتوجن داخل ہو گیا ہے اس کو ریموف کرنا اس انجس سٹیمولس کو اس پیتوجن کو اور ہیلنگ پروسس کو سٹارٹ کروانا اب جو انفلمیٹری پروسس ہے یہ بھی کمپلکس بیالوجیکل رسپونس ہوتے ہیں واسکولر ٹیشو کا توڑ ہامپول سٹیمولائی جب آ جاتے ہیں تو واسکولر کنیکٹیو ٹیشو کو جو رسپونس ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ انفلمیشن ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیتوجن بوڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ ہمارے ہلتی سل کو ڈیمج کرتے ہیں یا ایریٹیٹ کرتے ہیں تو انفلمیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اب انفلمیٹری رسپونس کے اندر مین جو ہمیں کارڈینل سائن ملتے ہیں وہ ریڈنس ہے کیونکہ کیپلریز ڈائیلیٹ ہو جاتی ہے اور بلڈ لو انکریز ہو جاتے ہیں ہیٹ وہ جگہ گرم کیوں ہوتی ہے کیونکہ کیپلریز ڈائیلیشن کی وجہ سے ڈائیلیٹ ہو جاتی ہے اور بلڈ لو انکریز ہو جاتی ہیں سویلنگ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے پلازمہ پروٹین جو ہوتے وہ لیک اوٹ ہو جاتے ہیں انٹرسٹیشل سپیس میں تو اس وجہ سے وہ جگہ ہمیں سویل نظر آ رہا ہوتا ہے فین ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے جو نیربائی نیورون ہوتے ہیں جو نربز ہوتے وہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں اس انفلمیٹری میڈیٹر کی وجہ سے اور جو نیکس کلینیکل سائن ہے وہ اس کو ہم نام دیتے ہیں فنکشن لوسیا کیونکہ نارملی اس سل کا کام نہیں ہوتا ہے انفلمیٹری میڈیٹر ریلیز کرنا اب اگر وہ انفلمیٹری میڈیٹر ریلیز کر رہے تو اس نے اپنا فنکشن چول دیا تو اس کو ہم لوس آف فنکشن یا فنکشن لوسیا کہتے ہیں یہ پکچر کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پیتوجن داخل ہو گئے ہیں وہ ہلتی سل کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں ایک انفلمیٹری میڈیٹر ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک انفلمیٹری کنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کے اندر ہمیں سفلنگ ریڈنس ہیٹ اور فین کے وہ سائن نظر آ رہے ہوتے ہیں ترڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بوڈی کا سیکنڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم ان اپ نہیں ہوتا کہ پیتوجن کو وہ کل انڈ ڈیسٹروئے کرے تو بوڈی پھر ریلائی آر ڈیپنڈ ہو جاتی ہے ترڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم پہ جس کو ہم ایمیون سسٹم کہتے ہیں اب ایمیون سسٹم کے کرسٹلسٹک یہ ہوتے کہ وہ پیتوجن کو ریکنائز شناف کرتے ہیں اس کے اوپر اٹیک کرتے اس کو ڈیسٹروئے کرتے اور اس کو یاد بھی کرتے جتنے بھی پیتوجن بوڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اگر اس کا ترڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم سے واسطہ پڑ جاتے تو وہ اس کو یاد رکھتے کہ ہاں یہ پیتوجن پہلی بار آیا ہے یا یہ کونسا یہ اگر بکٹیری ہے تو گرام پوزیٹیف گرام نیگٹیپ ہے یا یہ اگر وائرس ہے تو کونسا وائرس ہے یہ ترڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم کو یاد رہتا ہے یہ یہ کام کیسے کر رہی ہوتی کیونکہ اس کے پاس سپیشالائز سیلز ہوتے ہیں اور سپیشالائز پروٹین جس کو ہم انٹی بوڈیز کہتے ہیں جو کہ پیتوجن کو حاملس بناتے ہیں جیسے کہ پرس لائن آب اور سیکنڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم ہوتا ہے یہ پیتوجن کے درمیان ڈیپرنشیشن نہیں کر سکتے میز کہ اگر ہمارے سکن کے ساتھ ایک بکٹیریا کا انٹریکشن ہو جاتے وہ سکن کو انویٹ کر کے اندر داخل ہو جاتے تو سکن کو یاد نہیں رہتا کہ یہ ڈس پارٹیکل تھا یہ پیتوجن تھا یہ وائرس تھا یہ پنجائی تھا لیکن ترڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم اس کو یاد رہتا ہے کیونکہ وہ جتنے بھی الگ قسم کے پیتوجن یا انٹیجن داخل ہوں گے ترڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم کے جو ایمیون سسٹم ہے وہ الگ الگ سل پروڈیوس کر رہے ہو تھے جو کہ سپیسپکلی اسی پیتوجن کو وہ کل ریکنائز اور اس کو یاد رکھتے ہیں یعنی ترڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم کی جو ایمیونٹی ہو اس کو ہم سپیسپک ایمیونٹی کہتے ہیں جو فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن آب ڈیپنس میکنیزم یا لیول آب ایمیونٹی ہے اس کو ہم نان سپیسپک ایمیونٹی یا ہم اس کو جنیرک ایمیونٹی کا نام بھی دیتے ہیں اب لیول آف ڈیپنس میکنزم اس پیکچر کے اندر آپ دیکھیں فرسٹ لائن اور سکنڈ لائن کے اندر فرسٹ لائن کے اندر سکن میوکس ممبرین سیکریشن آف سکن اور میوکس ممبرین یہ شامل ہے سکنڈ لائن کے اندر ہمارے ایمیون سسٹم کے سل یعنی وائل بلڈ سل اور ترد لائن کے اندر ہمارے پاس لیمپوسائٹ یعنی تی لیمپوسائٹ بی لیمپوسائٹ اور انٹی بوڈی شامل ہے تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو فور مور ویڈیو وزیت نرسنگ لکچر وید امتیاز تینکیو